صبح کا ٹائم اور گیم پہ جانے کی خوشی چلتے ہیں ہم گیم کی طرف اور دیکھیں راستہ بڑا خوبصورت ہے پہانوں کے درمیان ہم جاتے جا رہے ہیں اور ساتھی بارے شروع ہو گئی اور نو یار آج گیم ہوگی بھی کی نہیں یہی سارے دماغوں پہ چل رہا ہے کہ آر آج ہم گیم کرمائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اب دیکھیں جی ہمیں آف روڈنگ بھی کرنی پڑ رہی ہے بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت رستہ ہے اور بیابان یہاں پہ جھاڑیاں گئی ہیں اور ہوایاں چل رہی ہیں لیٹس سی لیٹس سی کہ ہماری فائنل لوکیشن کیا ہوتی ہے چلے چلتے ہیں اب دیکھیں جی خوبصورت نظار وادی کے جیسے ہی ہم نے دیکھے ساتھی ہمارے دل نے بولا یہ ہسی وادیاں یہ کھلا آسمان آگئے ہم کہاں اور جیسے موسم میں ایسی خوبصورت وادیوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی بھی نہیں اور خوبصورت نظارے ہیں تو گیم کرنے کا آجے گا بہت مزا آئیے چلتے ہیں جی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کا بڑا ہی خوبصورت سٹائل ہے لیکن بھائی نے شسترو کو مار دیا زمین پہ اب دوسری پتنگ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی کالی پتنگ جو کہ بہت زیادہ زوردار لگ رہی ہے اس کو اڑائیں گے اور آپ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں ایک پیلے اور کالی رنگ کا شسترو بھی ہے ہواوں کے اندر کالی پتنگ موٹی دور کے ساتھ اڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ چل جاتا ہے جی آپ نے سیفٹی پرکوشن ساری نہیں ہو تو آپ موٹی دور بھی اڑائیں اور کسی کو زخمی کرنے کا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے کا کوئی اندرشہ یہاں پہ نہیں ہے تمام دو سیار اکٹے ہو گئے ہیں اور اپنی پتنگ بازی جاری ساری ہے ایک اور سبز رنگ کا اور کالی رنگ کی کشتی جو ہے اڑائی جاری ہے نیچے لگتا ہے کہ ہوا کم ہے لیکن 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 جیسے ہی پتنگ اوپر جائے گی پھر پتا چلے گا اور یہ جیسے ہی پتنگ اوپر گئی پتنگ نے ہوا بھری اور پتا چل گیا کہ بہت زیادہ ہوا ہے اور آپ اس ہوا کے اندر جو ہے وہ پیچے انجوائے کریں گے انجوائے کیجئے اس خوبصورت لائٹ کو اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ کائٹ فلائنگ لیورز اسسوسیشن کی یہ نئی سیریز ہے پتنگ بازی ان کینیڈا اس میں ہم بہت کچھ کور کریں گے اور لیے چلتے ہیں آپ کو پہلے پیچ کی جانب جو کہ ہو رہا ہے میاں جی اور شاہ جی کے درمیان میں اوپر نیچے پتنگیں لگ گئی ہیں اور جناب گھر بنانے کی فل کوشش ہو رہی ہے کہ کون بہتر گھر بنائے گا اوپر سے پتنگیں جو ہے آپ کو پوری ہوا میں ٹھکی و نظر آ رہی ہیں زبردست قسم کی ہوا نیچے والی نے پتنگ اٹھائی اوپر والے نے موقع دیکھتے ہی باہر کا روح کیا اور یہ ہمارے باہر کو نکل گئے اور زبردست پیچہ کٹا اور اب ہم چلتے ہیں نئے پیچ کی طرف دوسرا پیچ ہے اوپر نیچے پتنگیں لگ گئی ہیں دوریں دینا شروع کر دیا ہے لیکٹ والی پتنگ جو ہے اوپر لگی ہوئی ہے اور رائٹ والی پتنگ جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے اور خوبصورتی سے دوریں چھوڑی جا رہی ہیں یہ لگتا ہے تھوڑا سا پیچہ لمبا ہو جائے گا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ تھوڑا سا جو ٹائم لگتا ہے وہ صرف گھر بنانے کے لیے پیچے کو خوبصورت کرنے کے لیے اور پرفیٹ گھر کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جناب اوپر نیچے پتنگیں لگ گئی ہیں اور یہاں پہ اوپر والی پتنگ نے اپنا گھر پرفیٹ بنایا اور رخ دے دیا باہر کی طرف کا اور یہ دیکھیں جی نیچے والی پتنگ نے بھی بھار کا رکھ کیا لیکن 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 کوئی چانس نہیں تھا اس کے پاس اور بڑی ہی خوبصورتی سے اوپر والی جو پتنگ ہے وہ باہر پتنگ کو کاٹتے ہوئے نگل گئی ہے زبردست پیچ ہوا ہے آپ نے ملاحظہ کیا ایک بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ بہت خوبصورت پیچ تھا اب ہم آپ کو ایک نئے پیچ کی طرف لیے چلتے ہیں اور آپ جیسا کہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور پتنگیں اوپر نیچے لگ رہی ہیں اوپر والی کی پتنگ جو ہے وہ شوٹر ہے بھائی راکٹ لگ رہا ہے مجھے تو ایسے تو نہیں ہوتا بھائی اتنی سپیڈے کوئی پتنگ نہیں پگڑتی جتنی پتنگ اوپر والی کی پتنگ پگڑتی ہے واہ جی واہ اوپر و نیچے پتنگیں لگ گئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اوپر والی پتنگ جو ہے وہ اندر کی طرف لے کے آ رہا ہے اور میں لگتا ہے باہر کو کرے گا اور واقعی اس نے باہر کا مو دیا اور نون سٹاپ تیز گام ٹرین کی طرح وہ باہر نکل تک چلا گیا اور لیکن یہ تھا ایک پھوکا فائر اور پھوکے فائر کی بعد دوبارہ سے اس نے پتنگ جو ہے وہ گولی کی طرف تار سے اوپر چڑھائی ہے دوسری پتنگ کے اور نیچے والا پتنگ جو ہے وہ اندر کی طرف لے کے آ رہا ہے اب جو اوپر والی جو پتنگ ہے وہ اوپر جائی جا رہی ہے اور یہ بڑا خوبصورت دا ہوتا ہے کہ آئی لیول سے آپ دونوں پتنگوں کو اٹھا کے اوپر لے جائیں اور اس کے بعد دا ہمارے اوپر والا پتنگ جو ہے اوپر لے گیا اور نیچے والا بھی اس کے پیچھے دھوڑے لگا تھا وہ اوپر کو جا رہا ہے اب آئی لیول سے اوپر چلی گئی ہے پتنگیں اور ہم دیکھتے ہیں اب کیا دا ہمارا جاتا ہے نیچے اب دیکھتے ہیں جی آگے چلتے ہیں اور یہ پیچھ انجوائے کرتے ہیں اوپر سے پتنگ ماری اور اندر کا روح کر کے موڑ دی اور نیچے سے پتنگ جو اٹھی تھی وہ ویسے ہی تراشے گئی بہت خوبصورت پیچھ بہت ہی عمدہ طریقے سے اندر کے گھر میں رکھ کے پتنگ کار دی اور گولی کی درفتار سے پتنگ کو اٹھا لیا گیا اب ہم چلتے ہیں نیکس پیچھ کی طرف اور نیکس پیچھ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے اوپر نیچے پتنگیں لگی اور اوپر سے باہر کا رکھ دے کے بڑی سپیڈ میں پتنگ باہر کو گئی اور یہ لگتا ہے سیدھا پانی میں جا کے ہی گرے گی اتنی سپیڈ دکھانے کی کیا ضرورت تھی بھائی یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک اگلے کی پتنگیں باہر نہ جائیں تب تک آپ لمبی رو نہ ماریں ورنہ تو رو کے درمیان ہی آپ تراشی جاتے ہیں کیونکہ دونوں تر سائٹ سے کنڈا پڑا ہوتا ہے اور کنڈے کے اندر جو ڈھیلی پڑتی ہے وہ فوراں کٹ جاتی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ پیچ کی طرف جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کی نئی ویڈیو سیریز پتنگ بازین کینیڈا کے نام سے آپ کو یہ ہر ویک میں ایک کیس ملا کرے گی اور یہاں پہ واپس چلتے ہیں ہم جی اپنی پیچوں کی طرف اور یہ پیچ دیکھ رہے ہیں ہم بڑی سی سپیڈ سے اوپر نیچے پتنگیں لگ رہی ہیں اور ہوا کے اندر ڈاک فائٹن کی جاری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب پتنگیں پیچ کے لیے بھاگ دوڑ رہی ہوتی ہیں تو یہ بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے لیں جی اوپر نیچے پتنگیں لگیں اور اوپر والی پتنگ نے اندر کا رکھ کیا اور یہ مارنے کی خوشش کی کروس اور کروس مارتے ہی جیسے ہی وہ نیچے کو رکھ کیا ویسے ہی اس کو پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس طرح کی بہت سی ویڈیوز آنے والے وقت میں آپ دیکھتے رہیں گے کائٹ فائنگ لوز اسوسکیشن کے چینل پہ ہم اس لائک کیجئے سبسکرائب کیے اور ضرور کمنٹ سے رہا کیجئے